تحریک انصاف کی امید بھائی یاسمین راشد نے عدالت جانے کا اعلان کر دیا ہے وہ کہہ دی ہیں کہ انتیس ہزار ووٹوں کی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ عدالتی فیصلہ آنے تک نتیجہ نہیں آنے دیں گے نون لیگ نے مشکلوں سے الیکشن کی تاب مو چھپاتے پھرتے ہیں شایے میں جیتوں یا حاروں میں الیکشن کمیشن کے خلاف جاؤں گی انٹو دے کورٹ اور میں انتیس ہزار ووٹ جو ویریفائیڈ ہی تھے اس کی بات کروں گی یہ جنگ ختم نہیں ہے جب تک یہ الیکشن کمیشن اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ نہیں ڈیکلیئر کرے گی اور اپنا کلیئر پلینگ فیلڈ سب کو نہیں دے گی تک تک ہم اس ادارے کے پیچھے پڑے رہیں گے کیونکہ میرا خیال ہے جمہوریت کی بنیاد جو ہے الیکشن ہوتی ہے اور اگر بنیاد ہی کمزور ہو اور الیکشن صحیح طریقے سے نہ کہ پری پول رگنگ آپ کو سب کو پتا ہے پچیس پٹیشن جمع کروا گئی تھی بالکل بڑی مشکلوں سے آپ نے الیکشن جیتا آدھا ہو گیا ہے انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں آپ فکر نہ کریں ہم آپ کے پیچھے پڑے رہیں گے